اگرچہ غیر ہے دشمن ہے مامون وہ اہلِ بیت کا چاہنے والا نہیں ہے لیکن اس کے ذہن میں اس طرح کا سوال ہے کہ تم یہ بتاؤ اسحاق کہ تمہاری بات ہم مان لیتے ہیں کہ علی بچپنے نے ایمان لے آئے لیکن جس وقت علی علیہ السلام ایمان لے آئے یہ ایمان علی کا لانہ خود سے تھا یا پیغمبر کی دعوت کی بنیاد پر ہے پیغمبر نے کہا کہ ایمان لاؤ چپ ہو گیا گھور کر لو گھور کر کے بتاؤ انہیں کہا نہیں پیغمبر نے کہا کہ ایمان لے آؤ کہا ٹھیک اب جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ پیغمبر نے کہا کہ ایمان لے آؤ تو اب دوسرا سوال اس کا جواب دو پیغمبر نے اللہ کے حکم سے علی کو دعوت ایمان دی البتہ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ علی علیہ السلام ایمان پر پیدا ہی ہوئے ہیں بلکہ ان کی محبت جس کے دل میں نہ ہو وہ ایمان دی بلکہ رو جائے اس کو اس بات کو روزانہ سورہ حمد پڑھتے ہیں ترجمہ دیجئے سورہ حمد کا ایہاک نعبدو و ایہاک نستعیم اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اس کے بعد کے جملہ کیا ہے اہدنا سراط المستقیم خدا ہم کو سراط مستقیم کی ہدایت فرما یہ تو ہوا ترجمہ یہ سراط مستقیم کیا ہے کہے کہ ہدایت کی دعا جو ہم روزانہ نمازے پڑھتے ہیں اہدنا سراط المستقیم پالنے والے ہمیں سراط مستقیم کی آیت فرما یہ سراط مستقیم ہے کیا کہیں جانے ضرورت نہیں ہے ابلی آیت پھر کہتی ہے سراط اللذین انعنت علیہم ان لوگوں کا راستہ جس پر اللہ تو نے نعمتیں نازل کیے ہم کو ان کی راہ پر چلا ٹھیک اس کے بعد کا جملہ کیا ہے غیر المغزوب علیہم ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں ہمارے قرآن بھی لکھا ہوا ہے نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا غزب نازل ہوا ہے اور جو لوگ گمراہ یہ تو ہوا نا تو اب کیا مطلب ہوا ہے اس سورہ ہم کا پالنے والے ہم کو سراط مستقیم کی ہدایت فرما سراط مستقیم کیا ہے ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا غزب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہیں اس کے سلسلے میں روایات موجود ہیں حادیث موجود ہیں کہ غیر المغذوب سے مراد کون ہے اور زالین سے مراد کون ہے ایک سے مراد یہود ہے اور ایک سے مراد نصارہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستوں پر چلا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں نہ کہ ان لوگوں کے راستوں پر جو دمراہ ہیں یا جن کے اوپر تیرا غزب نازل ہو یعنی یہود اور نصارہ یہاں پر آ کر کے ایک بات ابوالعالی مودودی نے کہی ہے جو ہمارے مطلب یہ غور کرنے کی ابوالعالی مودودی کہتے ہیں کہ آپ نے ترجمہ کیا سراط اللذین انعمت علیہم ان کے راستے پر چلا جن پر تُو نے نعمتیں نازل کی ہیں غیر المغذوب علیہم نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غزب نازل ہوا وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہ ان کے راستے پر کس لفظ کا ترجمہ ہے بات قابل غور ہے نہیں اس کے بعد مودودی میں جو بات کہی وہ قابل غور ہے کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ پہلے ترجمہ سے کیا ہے دو الگ الگ لوگ ہو گئے نا ایک تو وہ لوگ ہوئے جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئے یہ ہے اور ایک وہ لوگ ہے جن پر اللہ کا غزب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہیں نمازی دعا کیا کرتا ہے کہ اللہ ان پر چلانا ان کے راستے پر جن پر نعمتیں نازل ہوئے ہیں ان کے راستے پر مت چلا جو لوگ گمراہ ہیں یا جن پر تیرا غزب دو الگ الگ ہو گئے نا مودودی کہتے ہیں کہ ممکن ہے ایک ہی گروہ کی دونوں صفتیں ہوں خود توجہ کہ یہ کیا کہہ رہا ہوا دی یہ کہاں سے آپ نے کہہ جائے کہ دو الگ الگ گروہ ہاں روایتوں میں ہے ٹھیک ہے اس کو انکار نہیں کر سکتا لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ ایک ہی گروہ ایسا ہو کہ جن پر اللہ کی نعمتیں بھی ہو اور جن پر کبھی اللہ کا غزب نہ ہوا ہو پہنے میں اپنی بات کہہ پا رہا ہوں نہیں کہہ پا رہا ہوں کہ خوص ہے یہ لوگ ہو گئے جن پر اللہ کا غزب نازل ہوا ان کے راستے سے اللہ ہم کو بچا موجودی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ دونوں ایک ہی گروہ ہوں اسی لئے اگر آپ علماء تجوید کی طرف جائیے تو بعض بزرگان تجوید کا یہ فرمانہ ہے کہ یہاں پر رکنا نہیں چاہیے یہاں سے آپ آیت شروع کرتے ہیں ہم رک جاتے ہیں نا بعض بزرگان تجوید کا کہنا اسی مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہاں مت رکھئے بلکہ کانٹینیو پڑھئے مطلب کیا ہوا کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلانا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے تو آپ دونوں کا مطلب سمجھیں نہیں تو پہلے ترجمہ کے اعتبار سے ہوا کہ دو الگ الگ گروہ ہوئے ہیں دوسرے موجودی کا ترجمہ کے اعتبار سے یہ ہوا کہ یہ ایک ہی گروہ ہے کہ جس پر اللہ کی نعمت بھی نازل ہوئی ہے جو کبھی گمراہ بھی نہیں ہوئے ہیں اور جن پر اللہ کا کبھی غزب بھی نازل نہیں ہوا ٹھیک ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن ہماری آپ کی اس بات ماننے کے لیے ہم کو کوئی ایسا گروہ بتائیے گا کہ وہ گروہ ہائے کہاں جس پر اللہ کی نعمتیں بھی نازل ہوئی ہیں اور وہ اس پر کبھی غزب نہ ہوا ہو وہ کبھی گمراہ نہ ہوا ہو سوائے اس کو کل والی تقریر اگر آپ کے ذہن میں ہو سوائے اس کے اور کون ہو سکتا ہے کہ بتوں کے آگے جھکنا تو دور کی بات ہے بتوں کے آگے سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے اس وقت تک خانہ کعبہ میں ولادت کے باوجود آنکھ نہ کھولے انسان جب تک نبی کا چہرہ سامنے نہ آ جائے وہ گروہ ہے جس پر اللہ کی نعمت بھی ہے جو کبھی گمراہ نہیں ہوا ہے جس پر کبھی اللہ کا غزت تو ہمارے ہاتھ اس پر اس ایسے انسان کے ایمان پر بحث ہی نہیں ہے بحث وہاں ہو رہی ہے میری بات تو توجہ کریں کہ کل کو آپ اجازب علی کے ایمان پر اس طرح کی بحث وہاں تو ہمارے نزدیک تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے معنون نے یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ علی علیہ السلام جو ایمان لے آئے تمہارے کہنے کے مطابق بچوں میں سب سے پہلے خود سے ایمان لائے یا پیغمبر کے کہنے پر ایمان لائے حساط میں کہا پیغمبر کے کہنے پر ایمان لائے کہا ٹھیک اگر پیغمبر نے دعوت دی علی کو اور ایمان لے آئے تو یہ پیغمبر نے دعوت اپنی طرف سے دی تھی اللہ کا حکم تھا اب دو حال سے خالی نہیں ہے اگر یہ کہہ دے کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے کہہ دیا تو قرآن کہہ دا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہے پیغمبر جو کہتے ہیں وہ حکمِ الٰہی کی بنیاد پر ہوتا ہے کچھ دیر تک حساط کا کہا بولو 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 اسلام نے کہا نہیں اللہ کے حکم سے کہا کہ جب اللہ جس بچے کو اس قابل سمجھ رہا ہے کہ اس کو ایمان کے لیے مدہو کرے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے تو اس کو کیا حق ہے یہ کہہ کر کے حال کرنے کا کہ بچپنے کا ایمان اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سارے بوڑھوں بزرگوں کو چھوڑ کر کے اللہ نے جس بچے کو مقدم کیا ایمان لانے کے لیے تو بچہ کہلائے گا ایک سلمات بر محمد وعال تو مولا کے علقاب میں ایک لقب کیا علی کے علقاب کیا کیا ہے مرتزا اول المسلمین اول المؤمنین سب سے پہلے ایمان لانے والے سب سے پہلے اسلام لانے والے نہیں ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے نہیں ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے بلکہ اگر علی پر کسی کا ایمان نہیں ہے تو وہ خود مؤمن نہیں ہے پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث آپ حضرات کے ازہانِ آلیہ میں محفوظ ہے کہ جہاں پیغمبر نے فرمائی یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق علی تمہاری محبت ایمان ہے تمہاری دشمنی کفر ہے تمہاری دشمنی نفاق یہاں ایک حدیث اور یاد آگئی ہے کتنی لطیف حدیث ہے پیغمبر کی فرماتے ہیں علی یون اس کے ایمان پر بحث ہوگی کہ کب ایمان لے آئے علی یون خیر البشر علی سے بہتر کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے من شک فی اے کفر جس میں علی ایک ہوتا ہے دشمن ہونا دشمن نہیں ہے ہتنی شک ہے اس کو علی کے بارے میں پیغمبر نے دشمن کی دشمن کو تو آپ خود اپنے ہیتے بارے سمجھ لیئے کہ جب شک کا یہ حال ہے تو دشمن کا حال کیا ہوگا پیغمبر نے فرمایا علی یون خیر البشر علی تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان کا نام جس میں علی من شک فی اے کفر جس میں علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے جس میں علی کے بارے میں شک کیا وہ بے دین ہے جس میں علی کے بارے میں شک کیا بلہ مذہب ہے بلکہ مہرم بارے کے رمضان ہے نا اس رمضان کی کتنی اہمیت ہے اس رمضان کی کتنی فضیلت ابھی کلرز کیا نومکم فی اے عبادہ اس میں تمہاری مید عبادت ہے انفاسکم فی اے تسبیح اس مہینے میں تمہاری ساس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے جس مہینے کے روزہ جہنم کی آگ کی سپر ہے اپنے آگ کو بچاؤ جہنم کی آگ کو بجھاؤ مومن کو افطار کرواتے لیکن یہ سارے فضائل پتا ہیں یہ کب مرتب ہوں گے آدمی روزہ رکھتا ہے کیا ہر روزہ دار کی مید تسبیح کا درجہ رکھتی ہے کیا ہر روزہ دار کی ساس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے نہیں شرط ہے اس کے ساتھ اسی طریقے جیسے ایمان علیہ السلام نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی لا الہ الا اللہ میرا قلاہ ہے جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا اور میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا ولیکن بشرطہ وشروطہ لیکن کیا لا الہ الا اللہ قیدینے سے آدمی جنتی ہو جائے گا تمہیں ہم نے کیا فرمایا ولیکن بشرط ہے شرط ہے اس کی کیا نبوت کا اقرار ہونا چاہیے